ایک ایسی ریسپی ہے جو دیفنیٹلی آپ سب نے ٹرائی کی ہوگی پر بلیو می یہ ونٹر سپیشل بنارسی پوہے آپ نے شاید ہی ٹرائی کی ہوگی اگر آپ نے کبھی ٹرائی کی ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں اور اگر نہیں ٹرائی کی ہے تو میری اس ریسپی کو فالو کر کے اس ونٹر اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا بلیو می آپ اس کے فین ہو جاؤ گے اور ایوری ونٹر آپ ویٹ کرو گے کہ کب ونٹر آئے اور میں اس پوہے کو انجوائی کروں تو یہ ایک بنا بنارسی لوکل فوڈ ہے جو کی ونٹر سیزن میں آپ کو ہر جگہ بنارس میں کھانے کو مل جائے گی تو ان کو بنانے کے لیے ہمیں جو چوڑا یا چڑوہ لگنے والا ہے وہ موٹا ہونا چاہیے ساتھ میں بڑے سائز کا ہونا چاہیے پتی والے چڑوے کا سیلیکشن بلکل بھی نہ کریں اس میں پانی ڈال کر ان کو ہمیں 30 سیکنڈ کے لیے سوک کرنا ہے 30 سیکنڈ سے زیادہ بلکل بھی نہ کریں ورنہ کیا ہوگا چوڑے کا پوہا نہیں بن جائے گا اس کا حل اور جو اکسٹرا پانی ہے اس کو ہمیں نکال دینا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ بھنا ہوا پسا جیرہ ایک چھوٹا چمچ کالی مرچی پاورڈر ساتھ میں نمک نمک حساب کا ڈالیں جتنا چوڑا ہے اس کے حساب کا ان کو مکس کرنا ہے اور پندرہ منٹ تک اسی طرح ہمیں اسے سوک کرنے دینا ہے اور اس کے بعد دو بڑے سائز کا جوسی نیمبو لینا ہے اس کا سارا رس نکال لیں اور اس میں ڈالیں دیر سے دو چمچ چینی اور اس کے بعد اس کو بھی مکس کر کے سائر میں رکھ دینا ہے مطر ہم لیں گے تو مطر سیلیکٹ کرتے وقت ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ فروزن مطر بلکل بھی نہ لیں موٹے اور میٹھے والے مطر لیں تو جتنا آپ نے چوڑا لیا ہے اس کی آدھا یا اس سے تھوڑی سی جادہ کونٹیٹی کا مطر لینا ہے تو سپیشل بات یہی ہے کہ مطر میں خوب ساری جاتی ہے اور فریش مطر جاتی ہے ساتھ میں ہم نے لے لیا ادرک ادرک کو اسی طرح سے رفلی باری کٹ لیا ہے اور ساتھ میں ڈالیں گے خوب ساری ہری مرچ اسی طرح سے موٹی موٹی اور رفلی کٹ کر اور یہاں پر چوتھائی کپ ہم نے لے لی ہے کاجو اس کو بھی رفلی کٹ لیا ہے چوتھائی کپ کشمش کو سوک کرنا ہے پانی میں پندرہ منٹ کے لیے کشمش اس میں ایک اچھا سا مٹھاز دے گا اور کاجو اس میں کافی اچھا سا کرنچ دے گا اب ایک کڑھائی میں ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل اور ساتھ میں ڈالیں گے گھی آپ چاہیں تو اس کو پوری طرح سے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں مگر اگر آپ ہیلس کانچس ہے تو آپ دونوں کو ملاوت کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے گھی اور تیل کو گرم کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے جیرہ اور جیرے کو کریکل ہونے دینا ہے جیسی جیرہ کریکل ہونے لگے گا ہم اس میں ڈالیں گے اد رکھ ساتھ میں ڈالیں گے مرچی اور مرچی کو ہمیں اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ جو مرچی کا تکھا پن ہے وہ سارا تکھا پن تیل میں آ جائے جیسی مرچی کا تکھا پن تیل میں آئے گا یہ پوہے میں ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ دے گا ڈالیں گے باریک کٹا ہوا کاجو اور کاجو کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کاجو میں ایک ہلکا سا پنک کلر نہ آ جائے اسی کے ساتھ ڈال دیں گے مٹر ساتھ میں ڈالیں گے نمک اور اس کے ساتھ ڈالیں گے تھوڑی سی ہلدی ہلدی ایک اچھا سا کلر دے گا تو بہت زیادہ ہلدی نہیں ڈالنی ہے اور ڈھک کر اس مٹر کو آپ کو پکانا ہے تب تک جب تک مٹر سوفٹ نہ ہو جائے تو اس مٹر کو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پانس سے دس منٹ میں مٹر آپ کے پک جائیں گے تو لو فلیم پر مٹر کو پکائیں اور یہ دیکھئے مٹر بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے پھر سے تھوڑا سا بھونا ہوا پسا جیرہ تھوڑی سی کالے مرچ تو مسالے بہت کم جاتے ہیں بس یہی مسالے اس میں جاتے ہیں سوک کیے ہوئے کس مش اور ان کو ہم ایک منٹ کے لیے اور بھون لیں گے پھر اپنے بھیگے ہوئے پوہیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد خوب سارا ہرہ دھنیا ڈالنا ہے اور ایک بار ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ڈھک کر ان کو ہمیں پکانا ہے سٹیم میں ایک سے ڈیر منٹ کے لیے اور یہاں ڈیر منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پوہیں ہمارے ایک دم گرم ہو گئے ہیں اور ساتھ میں اچھی طرح سے پک چکے ہیں اور اس میں اب ہم ڈالیں گے لاسٹ میں نیمبو کا رس جو ہم نے چینی کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہائی فلیم پر بس تیس سیکنڈ کے لیے اور گیس کو آف کریں اور گرما گرم پوہے کو انجوائی کریں میری اس ریسپک کو ٹرائے ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ایک نئی ریسپک ساتھ تب تک لیے بابائی